بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں سب اللہ باق سب کو خوش رکھے بات رکھے اور کامیابیت آفرم ہے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں تو آج یہ دیکھیں آج میں اپنی روٹین جو ہے نا وہ رات کی شیر کر رہی ہوں آپ کے لوگ کے ساتھ یہ دیکھیں ٹائم جو ہے نا تقریبا ساڑھے نونگا ہو چکا ہے اور گیس بھی آگئی ہے کیونکہ اب دسمبر آگیا ہے نا گیس جو ہے نا بہت تنگ کر رہی تھی کر رہی ہے کبھی رات کو آتی اور کبھی دن کو تو یہ دیکھیں میں نے باہر آپ کو گلی کا ویو بھی دکھا رہی ہوں تو بس یہ ہے کہ رات کا ٹائم تھا اور سارے اپنے اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے جو سارا دن باہر جو پہ جاتے ہیں تو ادھر میں آئیے کچن میں آگئی ہوں اور کچن میں آکے پھر میں نے جو ہے نا ساگ کو تڑکا لگایا اور ساگ تو سردیوں کی سوگات ہے یہ تو بہت ہی مزے کا اور بہت مزا آتا ہے ساگ کا میری فیملی میں ویسے بھی بہت زیادہ اپسند کیا جاتا ہے ساگ کو تو اس کو پھر میں نے تڑکا لگایا تڑکا لگانے کے بعد پھر میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں رات کو ہی صبح کے لیے ہنڈیا بنا کر رکھ لوں تاکہ رات کو گیس دیو ہے نا وہ اچھی آتی ہے اور دن کو تقریباً کبھی آتی ہے کبھی نہیں آتی اچھا یہ تو کچن کا کام آر ساگ کو تڑکا بھی لگا لگ گیا پھر اس میں میں دیسی گھی بھی ڈال دوں گی کیونکہ دیسی گھی یا مکھن کے ساتھ جو ہے نا ساگ کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے نا تو بہت مزے کا آتا ہے اور دوسرا یہ کہ کچھ مجھے کمنٹ آیا تھا کہ آپ نا آپ کے ہزبینٹ کیا کرتے ہیں اور آپ شیئر کریں ہمارے ساتھ تو انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ جو ہے نا وہ شیئر کروں گی کہ میرے ہزبینٹ کا کیا کام ہے اور وہ کیا کرتے ہیں پوری تفصیل سے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی تو یہ دیکھیں ساگ جو ہے تڑکہ لگا لیا اس میں میں نے دیسی گھی بھی ایڈ کر دیا اب میں اس میں ہرہ دنیا اور ہری میچ کاٹ کے ایڈ کروں گی تو یہ دیکھیں کچن کا کام ختم کر کے پھر میں نے صفائیاں بھی کر لی رات کو کیونکہ دن کو تھنڈ ہوتی ہے دن کو صفائی نہیں ہوتی نا تو پھر میں رات کو ہی کر لیتی ہوں تو یہ دیکھیں یہ بچوں کا کمرہ ہے بچے لیٹے ہوئے اپنے اپنے کمرے میں تو اہدر صفائی مکمل ہو گئی اس کے بعد پھر میں نے صبح کے لیے جو ہے نا وہ میں نے بنایا دال گوشت تو یہ بنا کے میں نے رکھا یہ دیکھیں یہ میٹھے چاول تھے یہ صبح بنائے تھے یہ بھی تھوڑے سے پڑے ہوئے ہیں پھر یہ میں نے چاول کا جو تھہلا ہے نا پچاس کی لوگ کا تھہلا ہے یہ میں نے مامو سے منگوایا تو وہ ابھی میں نے رکھا ہوا اس کو میں ڈال لوں گی کسی بالٹی بغیرہ میں تو یہ بہت ہی چاول جو ہے نا بہت اچھے اور خوشبودار ہوتے ہیں تو یہ ادھر سرزبین ٹوماٹر لے آئے تھے یہ میرا پوچ پڑا ہوئا ہے کچن میں میں ہوتی ہوں کچن میں پوچ بھی پڑا ہوتا ہے نا یہ ہریمچے تھے تھوڑی سی ادھرک یہ ساری سبزیاں ابھی آج لے کے آئے تھے نا تو پھر ان کو بھی میں نے ٹوکری میں ڈال لیا اور ادھر میں نے دہی جمنے کے لیے رکھ دیا ہے یہ صبح کی تیاری ہے بادام بگوئے ہیں میں نے اور ساتھ سونگی ہے سونگی یہ منکہ ہے یہ کہتے ہیں یہ کھانی چاہیے رات کو بگو کہ صبح جو ہے نا یہ کبز بغیرہ کے لیے بہت اچھی اور بہت مفید ہے یہ منکہ تو رات کے برطن بھی ساف ہو گئے اب تو کچن کی مکمل سفائی کرنے کے بعد پھر میں آئی باہر باہر نکلی تو یہ بچوں کا کمرہ ہے بچوں کو دیکھتے ہیں کیا کر رہے ہیں بچے جو ہیں نا مزے سے کمبل میں لیٹھ کے تو بس یہ آگے لائپ ٹائپ رکھا ہوا ہے وہ دیکھ رہے ہیں تو بس بچوں کا تو یہی ہے اکیڈمی سے پڑھ کے آکے تو بس کہتے ہیں ماما ہم نے اب دیکھنا اب ہمیں آپ نے منع نہیں کرنا تو پھر ایک گینٹے کے لیے میں ان کو کہتی ہوں آپ دیکھ لیں پھر اس کے بعد آپ نے سو جانا ہے تو سارا دنگر کی جو ریٹین ہے وہ یہی ہے رات کی دوپہر کی شام کی اور یہ ہے میرا کمرہ اس میں بس سمپل سا میرا کمرہ ہے کوئی اتنا میں نے ڈیکوریٹ نہیں کیا ہوا تو اگر میری ویڈیو آپ لوگ کو پسندہ دے تو بلیز لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیا کریں دعا میں رکھیں یاد اللہ سب کو کامیابی اطاف فرمائے اور مجھے دیدئے اجازت اللہ حافظ